جی فنٹیٹک فیملی آج دوسرے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں جس کا نام ہے پارکنگ آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ پراپر پارکنگ کیسے کرتے ہیں پارکنگ کلوک کے ساتھ تو یہ جناب پارکنگ کلوک ہے یہاں فنلنڈ کے اندر یہ آپ کی گاڑی میں ہونی چاہیے یہ لازمی ہے اوہو یہ تو گھوم ہی نہیں رہا بھائی ایک منٹ آپ گھومنا شروع ہے کیونکہ میں یہاں ساڑھے بارہ پہنچا تھا تو میں ایک بجے کا ٹائم لگا رہا ہوں فنلنڈ کے اندر آپ آدھے گھنٹے کا مارجن لے سکتے ہیں اگر میں ایک بج کے دس منٹ میں پہنچتا تھا تو میں ڈیڑھ بجے کا لگا سکتا تھا یہاں پہ ٹائم تو ہم نے ایک بجے کا ٹائم یہاں سیٹ کر دی ہے ابھی میں اس کو رکھوں گا ڈیش بورڈ کے اوپر یہ ایسے کر کے ابھی میں باہر سے دکھاتا ہوں آپ کو اس کو چلیں جی اب یہ ہم نکالیں گے کہ اپنی گاڑی کے چابی اور یہ بات یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہنا کہ یہ جو پارکنگ کلاک ہے یہ ہر گاڑی میں لازمی ہونی چاہیے یہاں پہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کو فائن ہو سکتا ہے اسی لئے جب بھی آپ گاڑی کسی سے خریدیں تو دیکھ لیں کہ اس میں پارکنگ کلاک ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو اسے پوچھ لیں بیچنے والے سے نہیں تو خود خرید لیں یہ ایسے لگی ہونی چاہیے تاکہ کوئی اگر کنٹرولر آئے ٹریک کنٹرولر تو وہ دیکھ سکے کہ پارکنگ کلاک لگی ہوئی ہے اور آپ کو فائن نہ ہو اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو گاڑی ہیں وہ ایک روخ میں لگی ہوئی ہے کیونکہ اس طرف سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کا روخ بھی ویسے ہی ہے وہاں پارکنگ میں اور اگر میں روڈ کے اس طرف آؤں تو جو اپوزٹ سائٹ پہ گاڑیاں لگی ہوں گے ان کا روخ اپوزٹ ہو کر کیونکہ وہاں سے گاڑی ڈرائیب اس سائٹ پہ کر رہی ہے جہاں پہ وہ گاڑیاں کا روخ انجن یعنی اس سائٹ پہ وہ آرام سے نکل سکتی ہیں سو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اب دیکھیں یہ جیسے سامنے آپ کو وین نظر آ رہی ہے یا ٹرک سا اس کا اور سامنے اس کے جو بلیک گاڑی ہے ان کا اپس میں انجن ایک دوسری کو فیس کر رہے جو کہ غلط پارکنگ لگائی ہوئی اس وین والے نے اصل میں اس وین والے کا جو انجن کا روخ ہے وہ جیسے ان باقی گاڑیوں کا انجن کا روخ ہے اس طرف ہونا چاہیے تھا بٹ اس نے مستیک کی ہے اور اگر یہاں پہ کنٹرولر آ جائے تو اس کو فائن بھی ہوگا سو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس ڈائریکشن کی ٹریفک ہو اسی ڈائریکشن کی ٹریفک میں آپ نے پارکنگ کرنی ہے روڈ کے طرف روڈ کے ایک طرف سو آئی ہوپ یو لینڈ سامتنگ نیو بیفور سٹارٹنگ یور ڈرائیونگ سو تینک یو